ملک ٹوٹ گیا پاکستان نہیں جو بنایا گیا تھا وزیر آزم کارس عبدالقادر جیرانی سے منصوب القادر یونیورسٹی کے سنکے بنیاد کی تقریب سے خطاب عمران خان سے افوان صدر کا رابطہ دورہ پاکستان کی دعوت سینکی حکومت پر تنقید فیدوس آشکابان کا قرارہ جواب کہتی ہیں رضا زبانی اس وقت موردی جب آئی ایم ایف کے سامنے ان کی حکومت ہاتھ باندھے کھڑی تھی اگر آپ آئی ایم ایف کے پاس جائیں تو اچھی بات ہم جائیں تو اسٹ انڈیا کمپنی آئی ایم ایف کے ساپات سابقا دونوں حکومتیں جا چکی ہیں اب انہیں کیوں اعتراض ہو رہا ہے امریکی نوائندہ خصوصی برائے افوانستان یہ کہنا ہے کہ پاکستانی وزیر آزم اور افوانستان پر خوشی ہوئی دونوں نے خطے کی ترقی کے لیے امن اور اتحاد کی اہمیت کو تسلیم کیا مشترکان رکھتائی نظر سے خطہ واقعی آگے بڑھ سکتا ہے ظلم خلیل ذات کا جویچ الیکشن کمیشن نے خیبر پکتو ہلکوں کا الیکشن شیرگول جاری کر دیا صوبائی ہلکوں میں پالنگ دو جولائی کو ہوگی کاغذہ ترقیمہ ہوتا 11 مئی کو جمع ہو سکیں گے پروجیکٹ تاخیر ریفرنس بابور اوان کی بریت کی ترخواست پر فیصلہ پھر موفر جج اختصاب عدالت کی رخصت کے باعث فیصلہ نہ سنایا جا سکا بابور اوان کی بریت کی ترخواست پر فیصلہ 15 مئی کو سنایا جا پی آئی اے نے خراب تیاروں کو اٹھانے کا فیصلہ کر لیا کوئیٹا میں بوئنگ ٹریپل سیون اور ائر بیس ٹی ٹونٹی کو فال بنایا جائے گا خراب تیاروں کو فال کر کے حج آپریشن میں استعمال کیا جائے گا آ گیا ماہ رمضان نہ آیا یوٹیلیٹی سٹورز کے خالی ریک چینی آٹا دالیں نہ چاول کھی نہ تھی انتظامیہ نے ساتھ دن میں سامان فراہم کرنے کی یقین دہانی کرا دی دوسری جانب سستے رمضان بازاروں کی حالت بھی پہلے سے پکتے ہیں حیدر آباد میں رمضان المبارک سے قبل ہی گیرہ فروشوں نے لوٹنا شروع کر دیا سبزیوں کی قیمتوں میں منمانے اضافے سے شہری پریشان کراچی کے علاقے سرجانی چون میں مبینہ پولیس مقابلہ ایک گرفتار ہو گیا جبکہ ایک فراہ شہریوں سے بھوٹ مارک کر رہے تھے کہ پولیس وہاں سے خیرپور میں تہرے قتل کی لرزا خیز بارداد نامعلوم افراد نے گھر میں گھس کر تین افراد کے گلے کار دیئے قتل ہونے والوں میں تیچر کا بارہ سالہ بیٹا عبد المالک بی بی شہنا ساتھ سویرہ شامل ہیں ایس پی خیرپور کا کہنا ہے کہ وہاں کیا ذاتی رنجش کا ہے یہ لمحے سوہہا کے قریب ٹریفک کا علمناک حادثہ وین میں آگ لکھنے سے نو مسافر جانبہ حق آٹھ زخمیں زخمیں کو امتادی ٹیم نے اسپتال منتقل کیا وین گجراموالہ سے راول پنٹی چاہتی مچھر کالونیو سلطان آباد میں پولیس کا کومپنگ آپریشن علاقے کی ناکابندی کر کے گھر گھر تلاشی بیس مشتبہ افراد زیرہ حراست مزید تطیش کے لیے تھانے منتقل پاکستان سٹیل ملکی ممکنہ نجدکاری کے خلاف ملازمین کا کنی مظاہرین نے نیشنل ہائیوے کا ایک ٹریک بند کر دیا علاقے میں ٹریفک جانب کاریو کی لمحیر مزیحوں کا مختلف شہروں میں ایم ٹی آئی ایک کے خلاف احتجاج لاہور اسلام آباد راول پیڈی کے ہزپتالوں میں حرطان ملتان جب وزا نجدکاری کے خلاف ڈاکٹر سراپا احتجاج سندھ کے لگینرزوں کے احتجاج کا آٹھ واروز میں ایل آر ایچ میں احتجاج ملکی ملکین کو مشکلہ کا سامنا اسرائیلی حملے شہدہ کی تعداد انیس ہو گئی شہید ہونے والوں میں سے بیشتر شہری ہیں جو مطاریس فلسطینی جام شہادت نوش کر شکریہ اسرائیلی مظالم امریکی صدر نے جلتی پر تیل دال دیا اپنے ٹویٹ میں فلسطینیوں کو دھمکی دیتے ہوئے کہاں غزہ کے لوگوں دہشت گرگانہ سرگرمیاں تمہارے لیے مصیبت کا باعث بننے گی ہم سو فیصد اسرائیل کو سپورٹ کرتے ہیں شامی فضائیہ کی صوبے ادلپ میں بمباری نوشہری خلاق شامی فضائیہ دائش کے آخری ٹکانوں پر شہر روس سے بمباری کر رہی ہے بمباری میں روسی فیارے بھی شامی فضائیہ کا ساتھ دے رہی ہیں ماسکو میں مصافی تیارے کی کریش لینڈنگ اکتالیس افراد حلاق مرنے والوں میں دو بچے اور فلائٹ اٹینڈنٹ بھی شامل ہیں سینتس افراد کو بچا لیا گیا تیارے میں عملے سمیت اٹھتر افراد سواق تھے سیر لنکا حکومت کا ایسٹر دھماکوں کے بعد ایکشن دو سو مسلمان مبلغین سمیت چھ سو غیر ملکی شہریوں کو ملک بدر کر دیا وزیر داخلہ وجینہ ابے وردینہ کا کہنا ہے کہ ملک کی موجودہ صورتحال کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم نے ویزا سسٹم پر نظر ساتھ بھارت جنگی جنون میں پاغل کنٹرول آئین پر پھر اشتیال انگیزی مقامی عبادی پر بھارت کا بزدلانہ حبلہ خاتون اور بچہ شہید ایک خاتون شدید زخمی پاک پوچھ نے فائلنگ کرنے والی کئی بھارتی چوکیاں اڑا دی بھارت میں لوگ صفحہ انتخابات کے پانچ میں محلے میں بولنگ آج ہوگی سات ریاستوں کی اکامن نشستوں پر بوٹ ڈالے جائیں گے بریت راہماؤں کی اپیل پر مقبول سا کشمیر میں مکمل حرطہ اوران سڑکیں سنسان موسم گرمہ کی آمد بھکر میں روایتی مشروب گھوٹا بادام کے سٹول سج گئے گرمی بھگانے کے لیے بادام خشخاص اور دیگر قدرتی عزہ پر مشتمل شربت شہریوں کی اولین پسند ہے اور برلے بازوں نے خوب چیک کیا چھڑھائے باولرز کے جتن کام نہ آئے شاہینوں کو چی ٹونٹی میں انگلینڈ کے ہاتھوں ساتھ فٹوں سے شکست پاکستان نے 170 رنس بنائے بابر آزم اور ہارے سوہیل کی نصف سنچویاں انگلینڈ نے آخری آور میں حدف پورا کرنے چھوٹی چھوٹی باتوں جسے خاص طور پر تیار کیا جاتا ہے کن کن اجلا سے شاہینوں نے اونچی اڑان تو گھر نہیں چاہی مگر بھر نہ پائے اس سب بات کو بتائیں گے آج بارہ بچے کے خبرنامہ میں مگر ایک بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہے گا